السلام علیکم سیون کلاس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم اپنا چپٹر فور ریٹ کر رہے تھے تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا کون سا ٹوپک ہے ہم نے انسٹالڈ ان میٹ ٹیمپلیٹس کر لیا تھا آج ہم کسٹم اینیمیشن اور سلائٹ ٹرانزیشن کریں گے کسٹم اینیمیشن اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسٹم مین ہوتا ہے مطلب کسٹمائز کرنا اپنی طرف یوزر خود سے کوئی چیز کو چینج کرنا چاہے ایڈٹنگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کسٹم اینیمیشن is a list of animated effects that a user can apply to different selected objects on the slide during the slide show یعنی ایک slide show ہو رہی ہے آپ اس میں کوئی ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اینیمیشن کسٹم اینیمیشن کے فولڈر پر جائیں گے اینیمیشن فولڈر وہاں پر بیلٹن ہوتا ہے اس میں کسٹم اینیمیشن کا ایک فولڈر ہوتا ہے وہاں پر جاب کے جب آپ کلک کریں گے تو آپ وہاں سے اپنی چینجز وغیرہ جو بھی slides میں change کرنا چاہتے ہیں اگر اس کی کوئی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں یعنی ایک slide move کرے تو فوراں سے next slide کتنے time میں move ہو وہ والی چیز اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد start کیس طرح سے ہو سکتا ہے یہ start بھی کر سکتے ہیں direction slides کی یعنی slides چار سے پانچ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی direction میں کچھ یونیک سی کروں کو impact اچھا پڑے تو آپ bottom left side corner side upper یہ ساری چیزیں آپ اس میں change کر سکتے ہیں تو جب آپ word اپنا open کرتے ہیں تو یہاں پہ animation کا button ہوتا ہے یہاں پہ custom animation custom animation پہ جب آپ click کرتے ہیں تو یہ والی چیز آپ کی open ہوتی ہے یہاں پہ آپ entrance پہ جاتے ہیں checker board پہ جاتے ہیں جب آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد slide show کا button پہ click کر دیتے ہیں جب آپ slide show کو button پہ کرتے ہیں تو view the full screen آپ کو show ہوتی ہے یہ والی چیز آ جاتی ہے آپ کو یہاں پہ جب آپ یہ والی چیز دیکھتے ہیں start is direction is speed یہ تینوں چیزیں آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اس نے change کی ہوئی ہے direction اس کی bottom سے ہے یعنی bottom سے slides آپ کی move کریں گے speed اس کی very fast ہے اور check پہ click پہ جب آپ click کریں گے تو فوراں سے slides آپ کی start ہو جائیں گے تو slide show جب آپ slide show پہ click کر دیں گے تو آپ کی یہ جو custom animation کے آپ نے changes کی تھی یہ آپ کی move ہونا شروع ہو جائیں گی مطلب work کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد slide transition کیا ہے slide transition is the movement from one slide to another in this slide show slide show میں آکی جو slides ہے وہ one to one یعنی one by one move کریں گے a user can add sound اس میں sound add کر سکتا ہے select the speed speed آپ کی select کر سکتے ہیں style to the transition effect styles بھی آپ change کر سکتے ہیں open the presentation my house my house کی presentation اپنے ایکٹیویٹی کیسے پرفارم ہوگی add a new slide and type the number of bedrooms bedrooms and facilities they have یعنی my house میں جو جو چیزیں avail ہے slide show میں اس نے سارے چیزیں وہ بتا دی آپ گرہ اس کی description دینا چاہتے ہیں آپ slide show میں وہ بھی دے سکتے ہیں یعنی آپ presentation آپ کیسے اپنی دینا چاہتے ہیں وہ سارے چیزیں میں بتائے گئے ہیں تو آپ نے اپنے ہی اس question کو learn کرنا ہے اس کی اپنے جو reading ہے وہ اچھے سے دیکھنا ہے کیونکہ آپ کی جو papers ہو رہے ہوتے ہیں مطلب test آپ کا جو weekly ہوتا ہے وہ میں reading سے بھی لے سکتی ہیں mc کی اس کی صورت میں تو کائنڈی آپ اسے read بھی کریے گا question کو بھی اور اپنی home assignment میں آپ نے یہی والا question write کرنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا take care موسیقی